پی ایم کا یہ کہنا کہ آتنکوادی سائیکل چلا رہے تھے اس پر خوب چرچہ ہو رہے ہیں آخیلش اس کو بھنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ سائیکل تو سب پورا یو پی چلا تھے جتے گریب لوگ ہیں وہ سب سائیکل چلا تھے تو کیا بی جے پی یہ کہہ رہی کہ جو سائیکل چلا تھا وہ آتنکوادی ہے نہیں بلکل نہیں وہ یو پی کی جنتہ بہت سمجھدار ہے ہوشیار ہے ان کو معلوم ہے کہ سائیکل کا سمجھ بام بلاسٹنگ سے ہے یہ وہ اچھے سے سمجھتی ہے گریب آدمی کے سائیکل چلا رہے پر کسی کو کوئی کشت ہے اور نہیں یہ اشارہ پردھان مندر جی کا ادھر جاتا ہے یہ اشارہ ادھر ہی جاتا ہے کہ سائیکل کا ساتھ جو سماجوادی پائٹی کا سمبل ہے اس کا سیڑھا سمبند آتنکوادیوں کے ساتھ ہے یہ اور بلک این وائٹ میں بتا رہا ہوں انہوں نے پندرہ کیسز واپس لی ہیں جس میں کچہری بام بلاسٹ ہے جس میں گولگھر کورکپور بام بلاسٹ ہے جس میں شرمجیوی ٹرین کے بام بلاسٹ کا کیس ہے اس میں سنکت موچن واراناسی کا کیس کا ویڈرال ہے اس کے اندر ہمارے یہ سی آر پی ایف کے کیمپ پر اٹیک ہونے میں سیون سی آر پی ایف کے جوانز مارے گئے اس میں مارے گئے اور ان سب لوگوں کو چھوڑانے کا کام چھوڑیس بارہ چھوڑیس چار دو ہزار بارہ کو اکھیلے جی نے بطور مکہ منتری کیا اب یہ بتانا تو ہمارا کام ہے سائیکل آپ کا سمبل ہے پردان منتری نے یہ کہا کہ سائیکل والوں کا زمد آتنکوادیوں کے ساتھ ہے تو یہ آتنکوادیوں کے ساتھ تو سپشت دکھتا ہے ابھی احمد آباد بام بلاس میں تھرٹی ایٹ لوگ کو سزا موت سنائی گئی ہے وہاں شاہب الدین جو مجاہدین کا انڈین مجاہدین کا لشکر اے توبیہ کا جو کمانڈر انچیف تھا اس کے کیس کو واپس لیا تاریخ قاسمی کے کیس کو واپس لیا خالد مجاہد کے کیس کو واپس لیا ابھی یہ جس کے جو اعظم گھر کا رہنے والا ہے میں نام بھول گیا ہوں یہ جو احمد آباد بام بلاس کیس ہوا احمد آباد میں جن 38 لوگوں کو سزا موت ہوئی ہے اس میں سے ایک وقتی آزم گھر کا ہے اس کے پتا جی کی تصویر سوشل میڈیا پر اور میڈیا میں چل رہی ہے جو اخلیش جی کے ساتھ دیکھتے ہیں تو یہ پرشن کھڑے ہوتے ہیں ان پرشنوں کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں اخلیش یہ کہتے ہیں بی جے پی اے سارے مدے اٹھا رہی ہے کیونکہ وہ وکاس سے بھاگنا چاہتے ہیں کیونکہ کوویڈ میں جو مائکرون ویو ہوا اس سے پہلے ڈیلٹا ویو ہوا بے روزگاری ہوئی لوگ پریشان ہیں اس لئے بی جے پی لوگوں کا دھیان بھٹکا رہے ہیں بلکل نہیں وکاس کے چیمپئن ہم ہی ہیں آپ اخلیش جی کی سپیچ اٹھا کر دیکھیں وکاس کے بارے میں انہوں نے کیا بات کی ہے اور میں ابھی بھی آپ کے سامنے چیلنج کرتا ہوں کہ ابھی چناؤ باقی ہے چار فیزز باقی ہیں وہ انہوں نے وکاس میں کیا کیا کام کیا ہے اس کو لے کے کیوں نہیں آتے ہیں آپ اخلیش جی کی ساری سپیچز اٹھا کر دیکھیں وہ تو کہتے ہیں ہماری ایکسپریس میں جس کا ہم نے سٹارٹ کیا اب آپ اس کو بول رہے ہیں کہ آپ نے بانا ہے یہ رمال رکھ کر کے چلے جانا ہے ریزرویشن کرنا ان کی تو عادت ہے اس میں میں کوئی دور آئے نہیں مانتا ہوں کہ شلانیاز کرنے میں یہ ایکسپرٹ ہے اس کے حد کام کرنے میں ایکسپرٹ نہیں ہے کام کرنے کا کام اب یہ جیور ائرپورٹ کا کام شروع ہوا کیوں ڈیلے ہوا ڈیلے کیوں ہوا یہ تو آپ کے سامنے ہم نے اس کی کانسپچولائز کیا تھا کانسپچولائز تو کیا تھا اس کے بعد آپ سرکار میں آئے اور چلے بھی گئے کیوں نہیں کیا تو یہ میں آپ کو پھر بتاتا ہوں یہ سب ان کے دکھانے کی باتیں ہوتی ہیں ڈیولپمنٹ is not their agenda ڈیوائیڈ اور ووٹ بینک پولٹکس کرو پولرائز کرو ووٹ چنگ کو لے کر کے آؤ اور موڈی جی نے اسی سلسکریتی کو تو چیلنج کیا ہے ووٹ بینک کی ہی پولٹکس کو انڈین پولٹکس میں کسی نے چیلنج کیا ہے تو وہ نریندر مہدی جی نے چیلنج کیا ہے اور چیلنج ہی نہیں کیا ہے ان کی ایکسپٹیبلٹی بنی ہے آج ووٹ بینک پولٹکس کشین ہو رہی ہے آج ووٹ بینک پولٹکس دائلیوٹ ہو رہی ہے یہ نیتا جتنا کچھ کہتے رہے ہیں ووٹر بڑا ہوشیار ہیں اور اسی لئے آپ دیکھتے ہوں گا کہ بائین لار سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اتنے کورونا کے سنکرم میں جتنے بھی چناؤ ہوئے سارے بھارتی جندہ پارٹی کے پکش میں جا رہے ہیں آپ کے حساب سے اتر پردیش کا چناؤ کمنڈل کا چناؤ ہے یا منڈل کا چناؤ ہے یہ وکاس کا چناؤ ہے اور نہیں کمنڈل کا چناؤ ہے اور نہیں منڈل کا چناؤ ہے یہ چناؤ وکاس کا چناؤ ہے اور سرکشا کا چناؤ ہے اور سیفتی کا چناؤ ہے مافیا راج کو ختم کرنے کا چناؤ ہے اور مافیا راج پھر سے نا پن پر اس کا چنا ہوئے ڈیولپنٹ کی ایسپیریشنز ہیں لوگوں کی وہ ڈیولپنٹ کی ایسپیریشنز مودی جی اور یوگی جی سے ہی دیکھتا ہے یہ اس کا چنا ہوئے